مدان محشر میں اٹھنا کبر میں رہنے سے بہتر ہے سنحان اللہ والا لاخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا پیارے حبیب آپ کی زندگی کا ہر نمحہ پہلے نمحے سے بہتر ہے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کا ہر آنے والا وقت کا پہلے وقت سے بہتر ہے سرکار کا اس دنیا میں جل وگر ہونا عالمِ ارواح میں رہنے سے بہتر سرکار کا کبر پاک میں تشریف لے جانا اس دنیا میں رہنے سے بہتر اور سرکار کا میدانِ محشر میں قیامت کے میدان میں اٹھنا قبر میں رہنے سے بہتر تو پھر پتا کیا چلا حضور کی قیامت اس دنیا سے بھی بہتر ہوگی سرکار کی قیامت اس دنیا سے بہتر ہوگی سرکار کی قیامت اس دنیا سے بہتر ہوگی کیونکہ حضور کی زندگی ہر نمحہ پہلے نمحہ سے بہتر ہے سرکار کی قیامت اس دنیا سے بہتر ہے سرگار کی قیامت اس دنیا سے بہتر ہوگی عرض کی مولا کیسے آواز ہے پیارے حبیب پیارے مصطفیٰ دنیا تُو نے ایسے گزاری جیسے رب چاہتا تھا راہ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ پیارے حبیب دنیا تُو نے ایسے گزاری جیسے میں چاہتا تھا قیامت میں ایسے گزاروں میں جیسے تیم چاہتا ہے حق کے نارائی تکبیم سالے بلو حجر کے بلو نارائی سالے نارے سالے نارے حیدی ہم پیارے مصطفیٰ آواز ہے پیارے حبیب دنیا تُو نے ایسے گزاری جیسے میں چاہتا تھا قیامت میں رد ایسے گزاروں گا جیسے تُو چاہتا ہے کسی لئے سردار ہم انا اول من تنشک عنہ الارض فا اقسل حلق من حلال الجنہ ثم اقوم این یمین الارش لئیس آہد من الخلائے کے یقوم ازالک المقام وغیری میں امتیوں میدان بحشن میں تم اپنے نبی کی شانے دیکھو گے سب سے پہلے میں مصطفیٰ اپنی کبرے پاک میں سے باہر تشریف لاؤں گا سرگار ربما اس وقت میں جنتی لباس پہنے ہوئے ہوں گا ثم اقوم این یمین الارش اللہ کا عرش ہوتا اس کی دہنی جانب کھڑا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ آج لوگوں کو وہم ہے کہ شاید اللہ عرش پر بیٹھتا ہے اللہ بیٹھنے سے پاک ہے عرش ہے حادث عرش کے بننے کی تاریخ ہے عرش کو اللہ نے بنایا جب عرش نہ تھا تب اللہ کس پر بیٹھتا تھا عرش حادث ہے عرش کے بننے کی تاریخ ہے رب بیٹھنے سے اٹھنے سے پاک ہے عرش پر بیٹھ جائے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا اور اللہ تو لا محدود ہے اللہ لا محدود ہے اللہ محدود نہیں ازلی ہے ابدی ہے سبدی ہے ازل سے ہے وہ عرش کو رب نے بنایا جب عرش نہ تھا اللہ بیٹھنے سے پاک ہے اللہ بیٹھنے سے پاک ہے عرض کیلئی یا رسول اللہ فردہ اپنے ربی کی شانے دیکھو گے اللہ کا عرض ہوگا اس میں چلنا فرمائے محمد رسول اللہ امتیوں میدان باشا میں تم اپنے ربی کی شانے دیکھو گے اللہ کا عرض ہوگا اس پر جلوہ فرمائے محمد رسول اللہ سبحان اللہ سکار فرماتے ہیں اس وقت ایک ہزار سچے موتیوں جیسے فرشتے مجھ مصطفیٰ کا تواف کر رہے ہیں سبحان اللہ ایک ہزار سچے موتیوں جیسے فرشتے مجھ مصطفیٰ کا تواف کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا اکوم این یمین الارش اللہ کا عرض ہوگا اس پر جلوہ فرمائے محمد رسول اللہ اللہ نفما پیارے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے دنیا دار کسی ملازم کو کہا جائے نا تیری تنخواب بڑھ گئی فوراں کہے گا کتنی 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 بڑی تو حضور کو اللہ نے فرمایا پیارے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے ہم حضور کے غلام ہیں ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا مولا کتنا بہتر آواز ایمالالناخلہ تخیل اللہ کمیلن اولا پیارے حبیب آپ کی زندگی کہا نمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا مولا کتنا بہتر اللہ نے فوراں فرما دیا مولا سوفا یوتی کرمپو کا خدر تیارے اتنی بہتر ہوگی جتنی تیری مرشی ہوگی